دیش کے رکوالوں کی شہادت کا بجاپر میں ماتم ان کے حق میں دعاوں کا احتمام کشمیر میں دہشت گردانہ حملوں سے دیش کے سرحدوں کی رکوالی کرنے والے سی آر پی اف کے چوالی سے زیادہ سپائیوں کی شہادت پر دیش بھر میں گم اور غصے کی لہر چل رہی ہے سرحدوں کے ان محافظوں کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے ان کی شہادت پر تازیتی پروگراموں میں اقراض عقیدت پیش کرتے ہوئے مقفرت کی دعاوں کا احتمام کینڈل مارچ کے جریے گاندی چوک میں بجاپر کی نمائندگی کا مرکز مسلم متحدہ کانسل کے صدر مولانا سید محمد تنویر پیرا حشمی کی قیادت میں بجاپر شہر کے تمام دھرم کے ذمہ داروں اور جماعتوں کے ذمہ داروں کی طرف سے اقراض عقیدت پیش کی گئی باغوان جماعت ترکاری اور فروٹ مرچنٹ اور کہیں سنگٹن اور سمات چنتکوں نے شہیدوں کو دی شردان جلی بشیر الزمان لاہوری صاحب اور اسی طریقے سے شمشدین پاتل گنیار صاحب ان تینوں لوگوں نے اردو کندر انگلیش میں پریس میرچ کرنے والے ہیں اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے دیشواسیوں کو پٹی کنر بیجاپور کی رہنے والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوستو ہمارا دیش ایک ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے ایم ایم سی کے ایک اہم مصف صاحب قاضی آئے اور کندر بھاشا کے اندر آپ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ عالمی تو عالمی تو بندہ نہیں ہمارا ای پرچیو برنا سدین لی سویدی پروواما وانتو سدین لی راستری حجداری مے لی واندو بھینک ادیر اندر یاروی کرتی رسکتاری اور یہ کٹوڑی شکشی آگلے بے کو ادر اندہ ناوی سبی مکانتر مطمی نی کرتی رنن کٹوڑی شکشی نی کندو فتی مطم ای کرتی رسکتار آ جاری جی شکشی مطم ای کرتی رسکتار کرتی رسکتار مطم ای کرتی رسکتار مطم ساتھ یہاں آگے آرہے ہیں تمام احباب کا میں مسلم متحدہ کونسل یم ام سی کی جانت سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں جو لوگ آرہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے آجائیں تاکہ ٹرافک کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہونے پائے آپ ٹرافک کا خاص قیان رکھیں جو لوگ اس طرف ہیں ان سے گزارش ہے آپ آگے آجائیں آپ آگے آجائیں بھائیں تاجو بھائی سے بھارت ماتا کی بندے 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 بھائی سے ہماری جرود پڑے تو ہم بورڈر میں بھچکے ماریں گے ساتھ ہی ساتھ تمام کینڈل کو روشن بھی کریں تمام کینڈل کو روشن کریں حضراتی علماء کرام ذمہ دارانی مسلم متحدہ کونسل اوریس عظیم پیس کینڈل مارچ میں جمع ہونے والے برادران اسلام برادران بطن آج کا یہ پیس کینڈل مارچ بھارت کے ان عظیم سپوتوں کو خراجی عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے ہے جنوزیم سپاہیوں نے سی آر پی اف کے بہتر جوانوں نے اس دیش کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے دو دن قبل جمع کشمیر کے پلواما میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس اٹیک میں بڑی تعداد میں سی آر پی اف کے جوان ہماری اپنی دیش کی سرکشاہ میں رہنے والے سپاہی دیش کی محبت میں شہید ہوئے ان شہید ہونے والے سپاہیوں میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں ان سپاہیوں کی شہادت کے ساتھ ساتھ کئی اسکول کے بچے مارے گئے اور بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان ہوا آج کا یہ پی سکینڈل مارچ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم بیجاپور کے رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر کے پلواما میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کی مضمت کرتے ہیں گھنڈن کرتے ہیں اور ہم اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جتنے جوان جتنے فوجی اس ٹیررسٹ اٹیک میں مارے گئے ہم ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ہم ان سے اظہار تازیت کرتے ہیں یقیناً ہمارے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں رہنے والے فوجی بہت عظیم ہیں ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے دیش کے کسی فوجی پر اگر کوئی دہشتگرد حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ صرف اسے ایک فوجی پر حملہ نہیں بلکہ وہ دہشتگردوں کا حملہ ہمارے اپنے پورے عظیم دیش پر پورے ملک پر پورے بھارت پر حملہ ہوگا ظاہری طور پر حملہ پلواما کشمیر میں ہوا مگر ہندوستان کے سوا سو کروڑ ہندوستانی اس حملے کو پورے ملک پر حملہ تصور کرتے ہیں اسلام امن و آمان کا مذہب ہے اسلام کا مانا ہی امن و سلامتی والا مذہب اسلام میں دہشتگردی حرام ہے آتنکواد حرام ہے ٹیررزم حرام ہے اس کی کہیں سے کوئی اجازت نہیں دیتا اور میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ دہشتگردی کو آتنکواد کو ٹیررزم کو کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے جوڑ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے کوئی بھی دھرم نہ دہشتگردی نہ آتنکواد نہ ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے نہ لڑنے لڑانے کا سبق پڑھاتا ہے اگر کوئی دہشتگردی کرتے ہوئے مسلمان کی حیثیت سے پکڑا گیا یا ہندو کی حیثیت سے پکڑا گیا یا سکھ اور عیسائی کی حیثیت سے پکڑا گیا یا مارا گیا تو اس کو اس مذہب سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جائے گا ہم نے یہاں تک کہا کہ جو دہشتگرد بنام مسلمان بھی اگر کہیں مارا جاتا ہے بنام ہندو مارا جاتا ہے بنام سکھ یا بنام عیسائی دہشتگردی کاروائی میں ملووث نظر آتا ہے تو اس کو ہندو شخص انسان کیسے ہو سکتا ہے جسے دوسروں کی جانوں سے کھلنے کی عادت پڑی ہو وہ شخص انسان کیسے ہو سکتا ہے جس کو درد کرد محسوس نہ ہو وہ شخص انسان کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کی جان لے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس دہشتگردی کی کاروائی میں ہندوستان کا رہنے بسنے والا مسلمان کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر کے آسام اور بنگال تک پورے ملک کے ساتھ کھڑا ہے ہندوستان کا مسلمان دہشتگردی سے لڑائی میں آتنکوات سے لڑائی میں تررزم کے خلاف جنگ میں آگے آگے رہے گا جب بھی اس ملک کی حفاظت کی بات آئے گی اس ملک کو بچانے کی بات آئے گی اس ملک کی سردوں کی حفاظت کی بات آئے گی یا ہندوستان کے دشمنوں سے لڑنے کی بات آئے گی تو ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ بیجاپور کے لاکھوں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب کے سب اتحاد کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب سے آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ ہم اس بات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ باز دہشت گردہ ناصر ہندوستان کے سالی نیت کو ہندوستان کے اتحاد کو ٹھوڑنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے اتحاد کو متاثر کرنا چاہتے ہیں مگر ہم بتانا چاہیں گے کہ ہمارا دیش اتنا کمزور نہیں ہے تائی اتحاد کا دیش ہے اس دیش میں رہنے بسنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹھوڑنے والی طاقتیں کبھی اس دیش میں کامیاب نہیں ہوں گی اور ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہیں گے کہ اس دیش سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے دہشت گردی اور آتنگواب کے خاتمے کے لیے جس طرح کی بھی لڑائی لڑی جائے گی بھارت کا رہنے والا مسلمان اس میں آگے آگے نظر آئے گا پھر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ کیوں ہوا اس کے کیا ازباب ہیں اس کے پیچھے کیا کانسپیریسی ہے اتنے بڑے پیمانے پر آر ڈی ایکس ہمارے اپنے دیش میں آیا کہاں سے اتنے بڑے پیمانے پر آر ڈی ایکس اس دیش میں کس طرح سے پہنچا اس دیش کو کمزور کرنے کے لیے کونسی طاقتیں ہمارے اپنے دیش میں گھسی ہوئی ہیں اس کی بھی بڑے پیمانے پر جانچ ہونی چاہیے اس کی بھی بڑے پیمانے پر تحقیق ہونی چاہیے بڑے پیمانے پر اس دیش کی سرکشہ کے حوالے سے انتظامات ہونی چاہیے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم اس دیش میں رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے سب اس دہشتگرہ جو بھی اس آتنکواد کے کاروائی میں ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اس کی کونسپریزی میں جہاں تک لمبی کتار ہے اس کی جانچ کی جائے جانچ کر کے انہیں کفرے کردار تک پہنچایا جائے ہم اس دیش کو بچانے کے لیے اس دیش کو بحفوظ کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں ستر سال کی اندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمان ہمیشہ اس دیش کو بچانے کے لیے اس دیش کے حفاظت کے لیے اس دیش کی سالمیت کے لیے اس دیش کے اتحاد کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں آج بجاپور میں ہم بڑی تعداد میں جمع ہو کر یہ پیس کینڈل مارچ کا اعتمام کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں ایک تو شہیدوں کو ہم ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہوئے ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تازیت کرتے ہیں اور پھر ابھی دعا ہوگی اور اس دعا میں بازابتہ طور پر اس ملک کے لیے اس ملک کی اتحادت کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کی جائے گی پھر میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے واقعات سے کبھی ہمارے درمیان غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کبھی ہندو مسلم سکھیسائی کے درمیان غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگردی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا دہشتگرد کسی ریلیجن سے جڑے ہوئے نہیں رہتے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے ہمارے اتحاد پر توجہ کی جائے ہماری سالمیت پر توجہ کی جائے آپس کا ہمارا جو بھائی چارہ ہے ہماری محبت ہے اس محبت کو قائم رکھا جائے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پر شوشل میڈیا پر کہ دو دن پہلے تیررسٹ اٹیک ہوا اس کے بعد سے مسلسل پرے ملک میں پرے ملک میں بیچینی بے قداری پائی جا رہی ہے اور بڑی تعداد میں سارے مذہب کے لوگ ولما ذمہ داران اس پہ شامل ہیں سارے مذہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں نکل کر بازابتہ طور پر اس تیررسٹ اٹیک کو کنڈم کرنے میں ریلیز بھی کر رہے ہیں پی سکینڈل مارچ کا احتمام کر رہے ہیں دعا کا احتمام کر رہے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہندوستان کے سوا سو کروڑ ہندوستانی ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب کے سب متحد ہیں اور سارے ہندوستان کے رہنے بسنے والے سوا سو کروڑ ہندوستانی آنے والے دنوں میں اگر کوئی ہمارے اپنے ملک کی طرف اس کے بعد آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے گا تو سارے ہندوستانی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایسے دشمنوں کو ان کے قیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے انہیں تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے ہم کل بھی اس دیش سے محبت کرتے تھے آج بھی ہمیں اس دیش سے محبت ہے صبح قیامت تک ہم اس دیش سے محبت کرتے رہیں گے اسی لئے کہا گیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان ہمارا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان اتفاق تصمت دیں اور ملک کے لئے دعا کرتے رہیں امید ہے کہ انشاءاللہ بیزن اللہ ہم آپ سب مل کر کے اس ملک کے حفاظت میں کھڑے رہیں گے اس ملک میں ہم اتحاد اور اتفاق کا مزارک کرتے رہیں گے وآخر الدابانا ان الحمدللہ رب العالمین ملک کے لئے درستان ہمارا ملک کے لئے درستان ہمارا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد بلالی سیدنا مولانا محمد ببارک و سلیم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی لآخرت جسنتم وقین عذاب النار وادخلنا الجنة معالبرار یا عزیز یا غفار پروتگارہ بندہ نوازہ بنیازہ کارسازہ ملکہ بادشاہ اپنے فضل کرم سے آقا علیہ السلام کی وسیلے سے مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی وطن عزیز ہندوستان کے لئے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی دو دن پہلے دہشت گردوں کا جمع و کشمیر کے پلوانا میں حملہ ہوا مولا تبارک و تعالی بڑی تعداد میں ہمارے دیش کے جوان مارے گئے مولا تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرما دیش کے لئے جنہوں نے شہادت کا جام پیا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرما مولا تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر ہم اس دیش کی سالمیت کے لئے اس دیش کی محبت کے لئے اس دیش میں اتحاد اتفاق کے لئے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی سردوں کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا ہمارے ملک کے ترنگے کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ اس دیش میں رہنے بسنے والے سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کی حفاظت فرما ہندو مسلم سکھی سائی بھائی چارہ کی حفاظت فرما ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق تا فرما مولا تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو خائب و خاسر فرما لیست و نابود فرما مولا تبارک و تعالیٰ اس دہشتگردی حملے میں جو لوگ بھی منفیس ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دیش پر آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہونے والا ہو اے رب زلجلال والیکرام ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے دیش کی حفاظت فرما اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی سازشوں کو کامیاب ہونے نہ دے اللہ تبارک و تعالی ملک پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما آمین سم آمین بجائی حبیبیل کریم علیہ تیت و سلیم والی و صاحب اجبائین برحمتی کہیا الرحم الرحم ملک پر اپنے فضل و سلیم والی و سلیم والی احمد ملک پر اپنے فضل و اس و سلیم والی احمد مشرا 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جوان شہید ہوئے ہیں ان کا ہمیں بہت دوخ ہے آئندہ ایسا ہوا کہ ہم پاکستان میں خوش کے ماریں گے پاکستانیوں کو بس اتنا کہتے ہوئے میرا نام سلیم منڈیوڑی شپیر بڑھگی باگوان جمعات کے جانب سے ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں جو پلواما میں تریلیش تٹیک ہوا ہے اس کا ہم کو بہت دوخ ہے ایسا ایسے دیش گردوں کو جندہ جلا دینا چاہیے اگر ہم مسلمان کو یہاں سے اگر پاکستان بھیج دیں گے تو ہم ان کو جندہ جلا دیں گے اولو بھارت ماتا کی اولو بھارت ماتا کی اینڈین سپیس ہاپ فامیلی ریسٹوران اینڈ دھابا ویچ 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 سپیشل ایتام دیلیشی سوپس ایڈریس شولاپور روڈ اپوزیٹ ٹو پانٹل گارڈینیا رجائپور اینڈین سپیس ہاپ فامیلی ریسٹورانٹ اینڈ دھابا آویا آنکل سنما خون ٹی آبیا نو کرسکوڑ لیتی آدھر آدھر آدھکو منچ وان سار پھرائی ریتی نمہ آبھرنا کری دیا موضلہ آئے کے سیما گولڈ آگی رلی سیما گولڈ یہ سس کا لائبھاو نرستے ویجے پورا ہب بگڑ پریوکتہ بھمپر آفر سیلای ورڈ مینز او مینز کیڈز ساریز بھمپر آفر بائی تری گت تری وزیپور نگردلی بٹی کچھترد هستور واسی آد گروکول رسطے لیروا برہمانڈ سیلای ورڈ شوروم نلی ہب بگڑ پریوکتہ بھمپر آفر بائی تری گت تری فارمال کیجوال وینٹر ویسٹنز بھمپر آفر ساریز کورٹن ساریز ڈزن ساریز گڑ مینے بمپر آفر لاب پڑیری ای آفر سیمیتا ودیگے مہاترہ ایندے تمہ کٹمہ دوندگے باننی ستڑ سیلای ورڈ مینز ومینز کیڈز ساریز نیر سیدیوشور ٹیمپل بیسائیڈ کارپوریشن بائنگ گرکول روڈ وزیپور موبائل نمبر 7030 170909 ہمارے پاس یہاں پہ شادیوں کا بزار اور جماعتوں کا اور سب کچھ ملتا ہے فرنیچر ملتا ہے ہمارے پاس اچھے سے اچھی کالٹی بھی ہے اور کم سے کم کالٹی بھی ہے فرنیچر میں ہمارے پاس سات ہزار سے چلو ہے جو ہم کم سے کم ریج میں ہمارے بیجاپور کے جنتا کو دینا چاہتے ہیں اور پورے بیجاپور ڈسٹک سے ہمارے پاس کشن ملز آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے آپ بھی ایک مرتبہ ہمارے شاک کو ضرور وزیٹ کیجئے اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن بی نیوز نیشن کے لیٹس نیوز کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لئے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹس نیوز کو دیکھ سکتے ہیں